مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل خاؤصاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھ ہی عورت ہے خیر ہم نے مجلس برخاط کی گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا کیوں آپ اتنی پریشان ہیں غمزدہ ہیں وہ کہنے لگی لی کہ میں فلان ایک بڑے شہر کا نام لیا وہاں سے آئی ہوں ایک بڑے سنتکار کی بی بی ہوں میرا خامن کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپ اس نے پسند کی شادی بھی ہے مجھے اس نے ایک محل نماؤ مکان بنا کے دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر نوکر چاکر کچن میں لوگ فلاں میں لوگ سیکیوریٹی کے لوگ ڈرائیور ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے ساتھ سال ہماری شادی کو ہو گئے میری اولاد نہیں مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ خامن مجھ سے خوش ہے میں خامن سے خوش ہوں اللہ تعالی نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا کین نگی کے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا سامن مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے سگر بتا رہا ہوں فقط دو ہزار ڈالر دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے اور میرے خرچے پورے نہیں ہوں اور یہ کہہ کہ اس نے پھر رونا شروع کر دیا یا اللہ ایک عورت کو اس تفاون دو ہزار ڈالر ہر مہینے پرسنل ایکسٹینسیز کے لیے دیتا ہے اور وہ روتی ہے یہ کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے خیر تھوڑی دیر سے وہ روتی رہی ہم نے بھی رونے دیا پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کافی پڑی لکھی خاتون تھی کہنے لگی جی آپ بتائیں میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میعہ آپ کو دو ہزار کی جگہ چار ہزار بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنینا تو بڑی حیران ہو گئی کہنے لگی تیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے کہنے لگی جی چار ہزار سے میرے خرچے کیونے پورے ہوں گئے میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترطیب ہوتی ہے اس ترطیب پر اللہ تعالی کی مدد اترتی ہے برکت اترتی ہے آپ کی وہ ترطیب نہیں ہے آپ پڑی لکھی اونچے طبقے کی خاتونیں پردے کی پرواہ نہیں نمازوں کی پرواہ نہیں حلال حرام کا خیال نہیں کبھی اس محصر میں کبھی اس محصر میں جب اللہ تعالی کی حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی تو اللہ تعالی آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے ملی نہیں سکتا سکون آپ کو کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترطیب بدلیں جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے گھر میں ہونا چاہیے آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں پھر دیکھیں اللہ تعالی آپ کے دل کو سکون کہتے لیتے ہیں اللہ تعالی کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں چنانچہ اس آجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیئے پھر اس کو تھوڑا ذکر تصویحات وغیرہ بھی بتا دیں سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کہتے عمل کرنے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تین مہینے کے بعد اس نے پون پہ رابطہ کیا کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی اور میرا خامن مجھے کہتا ہے کہ تُو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں نمازیں بھی پڑھتی ہوں کبھی کبھی تحجد بھی نصیب ہو جاتی ہے تصویحات بھی پڑھتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی بر سکون زندگی گزار رہی ہوں میرے خرچیں فقط پانچ سو ڈالر میں پورے ہو جاتے ہیں ہر مہینے پندرہ سو ڈالر میں یقیموں اور دیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں جب احکامِ الٰہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیہ دور ہونے کا سبب نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہے